شباز حسین شباز حسین شباز حسین کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ بولو ناغنو یہ ہمارے علاقے ہیں پھر یہ موارا بڑھ سکتے ہیں بھائی جب تم میری پولیس پر الزام لگا رہے ہو کسانے میں دلال بیٹھے میں ہیں میں پوچھوں گا کون ہے دلال بولو کون ہے ہمارا فروق مصرانی ہے ہمارا کون ہی ہے کیا ہے یہ؟ یہ دلال ہے اس کا پولیس میں ہر بار بیٹھ رہتا ہے ہر آنے والے آفسر کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے کسی کو پکڑوانا ہو گھنسوانا ہو کسی پہیاب پہیاب بفارانی ہو یہ ساتھ وہ بنام حسن مسلمين وہ بھی مطلب چاس میں پولیس نے بھیجا تھا جیل میں وہ بھی مطلب یہی کام کر رہیے یہ دونوں بھائی ہیں پورے تھانہ وہ ہی چلا رہے ہیں صرف جواد احمد ہے تھا پچھلا احمد ایسے چوسیب وہ کسی تھانے دار وہ کسی ابدلال کو اندھر نہیں ہونے دیتا جب میں تھانے گیا تھا سارے انتہار وہ ٹھیلے ہیں جو کیا نام ہے اس کا منشی کا سلمان وہ بیٹھا تھا اس سے پوچھ رہی ترہے پڑھو اس نے کہا یہ میرا جماعت رہے مطلب اس کے لئے کچھ نہیں کرنا سر یہ کریمہ رکار بھی اس کا میں ساتھ رہا ہوں بیس میں افیر آپ نے کرائی اس پہ ساری افیر میں نے نہیں کروئی یہ اس کا کریمہ رکار ہے دو سار بائیس کی نومبر کی کھانا کال ہے کچھ کھانا کالے کی ہے کھانے کالے کی ہیں اور کچھ شاہ سدہ دین کی ہے میں اس کا شناب کاریم مادی کرتا ہے سبر کرنا ہے بہت شاہ سر پہلنے سے تمہاری ہمارے بندے میں زمانت بھی کنفرم ہوگی یہ کون ہے اس کو کمرے میں بند کرتا ہے اور اس کو مارتے تھا سر کہ اس نے جوٹی کار کی کہ میں سر کھانے آئے تھا اس کو ہیڈ پہ کچھ لگی تھی مطلب سٹک وغیرہ میں نے اس کے سر میڈیکل کروایا میڈیکل کے بعد سر اس کا ریزارڈ جوانا وہ نہیں لیا اب یہ کہتا ہے میرا اس پر پانچ سچی بے گا سبارا سر مارا کیا لگتا ہے یہ سر میرے قریبی رشدار ہیں دور کر رشدار ہیں تکلیس چلیس پر بہت ماری صدار ہے نا آپ اس کے رشداروں کے لئے لڑائی ہے سر یہ ایک معاملہ نہیں ہے مطلب ان کا ہر کسی کے ساتھ ہے تو ہر ایک نہ معاملہ نہ بانا تو اپنا دس تیرینل کی کیتا ہے انہیں سر میں نے پیسٹل دے بچ مارے انہیں دے بات میں تھانے آئے اماری کہیں نہیں سونی میڈیکل کرین ہے سر میڈیکل کرین ہے سر میڈیکل دے جیری کش ہے یہ وہاں آگئے اس سر کو ودا مانے چاہنے آسے انہیں دے بات ریزارڈ نہیں آئی اور اس میں ہائیڈ نیٹرز اس کی بہتی تھی اس نے کیوں کیا تھا سر ایسے کہ بس بیل ریجیکٹ ہو گئی حتی کہ کنفارم ہو گئی میں اس کو کی سر لے آئے تھا پھر مجھے وکیل نے سر آرٹر بھیجیا کہ اس کی بیل کنفارم ہو گئی وہ تو مجھے ڈکیت لگ رہا ہے اس ڈکیت کوئی اکیلا بندہ کیسے بند کر سکتا ہے کیسے کوئی اور ساتھ تھے لوگ آج یہ کس طرح بند کیا دوسری سر میں ادھر جب پیشت بگیا تھا مجھے ریٹر نے کہا کہ بیل کینسل ہو گیا میں ایتا دھر ڈھولے پر بیچ جاتا تو وہ میرے گھر کے قریب دکان ہے ادھر آئے ہوئے تھے پھر بھائی نے مجھے کہا کہ ہوں میرے اسے پکڑا ہوئے جاؤں کیوں پکڑا ہوئے؟ اس نے بیل خارج ہو گیا سر نے کہا آپ پکڑ سکتے ہوئے؟ نہیں سر وہ وہاں پہ آپ کو خائر مار دیتا پھر آپ کہتے ہیں مجھے خائر مار دیئے آپ کیوں قانون ہاتھ ملے؟ سر ہم قانون ہاتھ ملے نہیں چاہتے لیکن یہ بار بار ہمیں یہ کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے کہ آپ نے اسے کمرے میں بند کیا کیوں؟ کیسے؟ آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ اسے کمرے میں بند کر دیں؟ پھر؟ سر ہم اسے ہاتھ سے زیادہ تنگ کریں پہلے یہ انہوں نے میرے بھائی پر خائر مارا تھا یہ ایف ایر ہائی پڑھنے تھا وہ دمانت ہو گئی ہیں وہ مضاف ہو گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ ایک دن بھی پوریس میں نہیں آئے انہوں نے مطلب تھانے میں ان کی بہو کرتے گئے شام میں تفریش بھی کرتے ہیں ایک دن بھی نہیں آئے شام میں تفریش بھی ایسے ہوتا رہے ہیں ٹھیک اس میں مجھے جو نا یہ وہ جو لڑکے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ دوسری بات کر رہا ہے جو لڑکے یہاں پہ آپ کے تھانے میں جو آؤٹسائیڈر آتے ہیں وہ بھی روکے ایک تو ٹھیک ہے اور دوسری ہے کہ اس کو پروڈیکشن دیں ٹھیک ہے ایک طرف ٹکیت ہے 392 بھی آئے ہو جاتے ہیں ویپن بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس پر چارج پانچ ایف ایرے بھی ہو چکی ہے تو وہ پھر کل کو اس کو مارے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نے اس کو بند کر دیا پھر کہتے ہو فائر بھی مارتا ہے ہو دیکھ لیں شباز حسن والغلام قوم اسرانی محمد باشق والد احمد باشق قوم خوصا محمد باشق والد احمد باشق قوم خوصا محمد یکوب والد محمد خالد قوم خوصا تیرہ چودہ سال ہو گئے نے اسی کتو قبضہ کرائی ہے تو وہ عدالت نے کرنا ہے عدالت کو لوگ آرڈر لینے نے پولیس نے تو آرڈری مدد کرنی ہے اور وہ قبضہ خالی گیا میرے بھائی وہ تو کرنا پڑے گا وہ تو عدالتی معاملہ ہے نا پولیس تو تازہ قبضہ چھوڑاتی ہے درانہ قبضہ ہے اور کوئی کلیم ہے اس میں پولیس کا رول نہیں ٹھیک ہے نا آپ نے یہ عدال سار مدفر گاری چوہے بیٹھے ہیں اس میں میں کیا کر سکتا ہوں میں قبضہ کیسے گلوا سکتا ہوں عدالت میں آرڈر دینے امیت اپنے قانون قائدے چریک کرنا ہے کتی زمین ہے کہ مرسل اپنے قائدے چھوڑاتی ہے کتوں میں لیسی ہے کنے دیتی سی ہے مہت جنہیں کریں ساکتے ہیں دیرے دھیان جرا کرنے اس کو لیکن قبضہ نہیں لیا سی نہیں نہیں پھر تو سی قبضہ لے آئی نہیں کسی وقت بھی قبضہ نہیں لیا محمد یقوب اسلام علیکم سر سر زمین کی دیسے تقریباً چورہ پندرہ سال پہلے یہی بندے نے جی مہاجر سر و لا رکھ بائے محمد نظیر و محمد رکھ با سر جسر تسی لئی سی اسو لیکن قبضہ لیا سی جی سر اون میں نے قبضہ نہیں لیا ہوا کے بعد اچھ میں لے دیسا عدالت معاملہ ہے عدالت مسئلہ کامی عدالت ہے سر یہ دو مذہور بیٹھے کامی جی بتائیں یہ فیار ہے پیسان کی مری سوشہ دیکھ سکتے ہیں کیلے شاہد ہے کیلے شاہد ہے میں نے کہا لے دا اے مری تصویر مسیحہ مینے گرامے دی کارا میں مری قادم جو جو دی سرا کو جا پہنے اے دو آدار چوڈا ہے میں کوئی فائر مارک ہیں خجیل دا سٹا پہ مارک ہیں مازور کیتا ہے مجھے تصویر ہمیں صحیح ہم گل کو کوئی مجھے دوشنی نائی کوئی مجھے پیر نہیں انہی تک میں ترخواست آٹے نرہیا رول دا رائے جنہاں مڈے ملک نے بھی پکڑیا گیا ہے ایک پتڑی اشفاق ایک والا پری کار کے عدالت نال چھوڑی تا گیا سارا دیکھ سکتے ہیں ایسا فرح نہیں سن کے میتھایا ہے تو انہیں دشمنی شاہد جمعانی شاہد جمعانی شاہد جمعانی ہمار دیا گیا تھا ان پر پرچا ہو گیا تھا چار پانچ لوگوں پہ ایک سو نو تھا یہ بے گناہ ہو گیا تھا یا شاید زمانت ہوئی ہوگی پھر ان کے تین قتل ہو گئے سر وہ شاید بھی مارا گیا تو اس کے قزم بھی مارا گیا تو ان کا پرچا کس کے اوپر ہے دیکھو نہیں ساری یہی چیز ہے نا ان کا پرچا کس کے اوپر ہے شاید جب ہویا نا اس کا کس کن کے اوپر میرے اوپر میرے اوپر اس نے پہلے پہلے میرے بھائیوں پہ اوپر کیا شہد کا نہیں ہے ہم نے نا ان کے ساتھ بیل کی نہ ہماری کچھ نہیں ہے آپ چیک کریں آپ تو اس کو کس نے مارا تھا پھر شاید تو وہ حمید درخان کے اوپر پرچا ہوا اس کے ایک سو نو میں مجھے بھی اٹھا لیا چوک سرور شاید سے بھی ان کی یعنیت کی لیکن بیس دن کے بعد میں ریا ہوا ہوں چیک چیک اب چیک ہم اس میں جو میرا انٹرسٹ دنہ وہ یہ ہے کہ دو آپ کے اشتہاری ان کو پکڑا جائیں دو ان کے اشتہاری پکڑا جائے اور میرے میرے بھائیوں پہ اوپر بھی پرچہ ہے میرے قزن کے اوپر بھی ہے میں جاتا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں آپ میرے میرے بھی ہیں وہ ان پر غلط پرچہ دیا گیا ہے ان کا مارنے والا حمید درخان تھا پورے علاقے کو بتا ہے تین آدمی کا قتل ان کو اس حمید درخان کے اوپر ہے پہلے بھی اس کے اوپر پہلے بھی ہے جو جس کا پرچہ ہمارے بھیوں پہ اوپر دیا گیا ہے وہ کریم ڈال ہے دیکھیں وہ ڈیزل وغیرہ یہ ان کے لگا ہوا ہے پرچوں میں اوپر دنیا ہے پیار ہیں یہ جو دونوں اشتہاری ہیں یہ کدھر ہیں ادھاری ہیں ادھاری ہیں ابھی بھی ہمیں ڈر ہے ہم کیسے جائیں گے کہ ہمیں پلیز آپ شفلر گرنے صاحب کو پوچھایا ہوں گے آپ کو پوچھائیں گے بھی اور سات دن میں ہم یہ پکڑ لیں گے چیئے کے اکثر انشاءاللہ یہ اشتہاری ہیں پکڑ لیں گے چیئے کے اصطرق اوپر لکھ لیں یہ جب اشتہاریاں پکڑ لیں مجھے وطا سے ان کو بتائیں یہ کہ کہ آئے پکڑ لیتے ہیں سٹیٹس چیک کر لیں محمد تکیر وزد ریاض اور مذہور بھی بیٹھا ہوئے اپلیکیشن لے لیں مذہور اور بھی بیٹھا ہوئے کیوں آئے ہو محمد تکیر وزد ریاض محمد تکیر وزد ریاض اس کا علاج نہیں کریا علاج کرواتا ہوں لیکن اتنی زیادہ نہیں کرتا کہاں سے کرواتے ہیں یہ سکاری ہسپتال والے تو کچھ بھی نہیں کرتے اور میڈیکل سٹور سے بھی دواب اگرہ فرید لیتا ہوں تو کیا کام آتا ہے؟ کمپیوٹر آتا ہے؟ کمپیوٹر تو آن پاڑا ہوں دکان بغیرہ ہو جائے دکان ہو جائے دکان پر کس چیز کی بنائیں؟ دکان کوئی پرچون کی ہونے چاہیے کوئی اسمان کی دکان ہے آپ تو پاس خالی دکان ہے؟ جی ہے جی ہے گھر دے میں چیز کمرہ ہے جی ہے روڑتے مین روڑتے؟ جی ہے اس کو کلی لگتی ہے ادھر دکان بنانے سے تمہارا گزارا چلنے گا؟ بلکو اچھا؟ یہ سوچ کر آیا تھا آپ کے پاس بہل دن بہل دن ڈی پیو صاحب 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 دیکھو میری بات سنیں یہاں ڈی پیو طالیا بجوانے نہیں آیا یہ ایک معاشرے کا وہ شخص ہے جس کو ہر ایک کو ہلپ کرنے چاہیے آپ سوسائٹی میں ہیں میں اس طرح کے دست بھی کر دوں اپنی طالیا بجوانے کے لئے لیکن یہ ذمہ داری ہے ہم سب پہ جو ان کے ہمسائیں ہیں جو ان کے محلے کے امام مسجد ہیں جو ان کے لئے ایرئے کا کونسلر ہے یا پولٹیکل فگر ہے کیا ہم سب کی نہیں ذمہ داری بنتی ہے؟ تو میرے پاس تو بھائی تھوڑے بہت ہی پیسے ہوتے ہیں ہے؟ اس لئے یہ یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے جو ہم اللہ تعالی نے اگر کسی میں کمی یا اس کو کوئی ازمائش پر ڈالا ہے تو ہم سے پوچھ ہونی ہے بھائیو یہ طالیاں تو اب بجا رہے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے ارئے میں نظر رکھیں اپنے ارئے میں نظر رکھیں مظلوم عورتیں بیوائیں عورتیں معذور بچے لڑکے سننا بابا جی سننا ٹھیک ہے؟ پہلے انہیں دی دکان بنا لیئے ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ پرچون کی بنانی ہے? کتنے کا اس میں سمان آ جائے گا؟ مجھے کتنا پروفٹ مجھے کتنا پروفٹ دوگے اس میں؟ ٹفٹی ٹفٹی کریں ٹفٹی ٹفٹی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتھ ابھی کتنے کا سمان ٹھیک ہے اس میں؟ اس میں زند ME出去 ہوگی اتنی پھائیات ہے محلح ہے نا آپ کا؟ بہت بڑا مہم ناقوم پچیس تیسے آرام سے چل جائے گا سیسٹم پچیس سال سے چل جائے گا شروع ہو جائے گا بچاس اگر آپ کی پٹیس کسیسیس کسیس آپ کی پچاس اگر پچاس اگر پہ پچاس اگر پٹیس عربیز ٹھیک ہے یہ میں اپنی طرف سے پیسے کر رہا ہوں یہ وہ دوسرا کھاتا نہیں ہے یہ ہمارا بزنس ہے انویسمنٹ کر رہے ہیں دوری کرنی ہے میں نے چلو ٹھیک ہے چلو جاؤ خوش رہو اللہ تعالیٰ تمہارے ٹھیک ہے تمہیں تل پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے پھر تم نے دکان کی تصویر بنا کے مجھے بیجنی ہے کیا نام رکھو گی اس کا تو وہ تو 50% میرے ہے تو تمہارا سارا نام ہاں جی بابا جی آپ بتائیں میں نے زمین بارہ ہم پر لے بارہ ہم نے اسٹام پر کر رہے ہیں انہیں پیانے دن آج تو انہیں پاکی تری بی ساتھ میں مزمینی چڑھا رہے ہیں میں رو رہا تھا ادھا تھے آپ کی ملتھا جاؤں مڈے ایو ظلم رہنا تھا سنسے گڑھا بڑی درخواست کی تھے علاقہ کون سا راج آباد خود دھولالا خلی لعبا طائر اس کی درخواست اس کی لئے کوالیں لکھ لیں معاملے کو دیکھیں اور اگر عدالت کے علاوہ گنجائش نکلتی ہے تو آپ نے نکال دی ٹھیک ہے یہ کہتا ہے سب کبزہ میرے پاس ہے بڑا اسٹرام بھی ہے بڑا لیکن وہ انتقال ہم کی بڑا لے گبزہ توڑے کولے ٹھیک ہے گبزہ توڑے کولے بس کر کی ہے کر کی ہے میرے دے خود رمی اور اے اخری اگر نکیugen ب经 sat let me ٹھیک نے پتر کوئی ہے ہے پتر ہے توڑا ہے پتر ہے پتر ہے پتر ہے پتر ہے پتر ہے پتر ہے اپنا ایڈریش نام محسوس دور پہ دے پتر ہے پتر ہے پتر ہے پتر ہے تک محسوس دور پہ دیئے چکے ہیں نام فون کے دکھے آیا ہے پتر ہے ہم نے بنی رہنے ہم نے بنی رہا ہے پتر ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈیلالہ کے دکھے کون ہے وہ ممت دکھے